رازکی پراتمک پاشالہ پنیالی میں پڑھنے والے بچوں پر کبھی بھی کوئی بڑی ہنہونی ہو سکتی ہے مگر اس انہونی گھٹنا سے شکشہ ویبھاق سے لے کر لوگ نرمان ویبھاق تک نے شاید اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی ہے اور ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ شاید یہ حاصل کا انتظار کر رہے ہو زنزر بھون کی حالت اتنی دینی ہے کہ ہر کوئی اسے دیکھ کر حیران رہتا ہے سکول کے پرانے کچھ سلیٹ پوش دو کمرے دھرہ شاہی ہو چکے ہیں اور انے دو کمرے زنزر حالت میں ہیں اور گرنے کی کگار پر ہیں سرکار نے سکول کے لیے آدھونک قسم کے تین پکے کمرے بھی حالانکہ سکول میں پڑھنے والے بچوں کے لیے بنا دیئے ہیں اور ان کمروں میں بچے پڑھائی کرتے ہیں مگر اکثر سکول ٹائم کے دوران چھوٹے چھوٹے بچے اس جنجر بھون کے ساتھ بنے کھیل میدان میں کھیلتے رہتے ہیں سکول میں پڑھانے والی ادھیاپی کا بھی کئی بار ان ننے منے بچوں کو اس جنجر سکول بھون کے پاس جانے سے روکتی ہیں سکول میں کل اٹھارہ بچے شکشہ گرہن کر رہے ہیں مگر اب سکول ادھیاپی کا سکول میں بچوں کو پڑھائیں اور ڈیوٹی کو نبھائیں انہوں نے کہنا ہے کہ انہوں نے اس وشے پر اپنے بھباگ کو افقت کروا دیا ہے جلادی سامرپون نے بھی آٹھ ماہ پہلے اس جنجر بھون کو گرانے کے آدیش دے دیئے تھے مگر لوگ نرمان بھباگ نے اس بھون کو گرانے سے پہلے ایک نیا ہی اڑنگا ڈال دیا اس بھون کے تین پرانے کچھے کمروں کو گرانے سے پہلے لوگ نرمان بھباگ نے اس کا معاینہ کیا اور بھون کو گرانے سے پہلے بھون میں موضودہ میٹریل کے 35,933 روپے ٹریزری میں جمع کروانے کے آدھیش کول کو دیئے ہیں یا تین کمرے کچھی مٹی کے بنے ہیں اور کمروں کے نرمان میں کئی سال پہلے لگی لکڑی بھی پوری طرح سے سلگڑ چکی ہے ماتر پرانے سلیٹی اس بھون کے کسی انیا جگہ کام آ سکتے ہیں اور آسکر سلیٹ پوش مکان گام میں لوگ کم ہی بنا رہے ہیں ماتر تین کمروں کے ان پرانے سلیٹوں کو کوئی ہزاروں روپے میں کیوں کھری دے گا اور اسی وجہ سے کوئی بھی ٹھیک دار اس کام کو کرنے سے منہ کر رہا ہے سکول پرابندن سمیتی و سکول پرشاشن نے کافی پریاس کیے مگر جو اسٹیمیٹ لوگ نرمان بھباگ نے بنایا ہے اتنا زیادہ ہے کہ کوئی بھی اس کام کو نہیں کر رہا ہے سر جیسے کی بللنگ پرانے بھون کے تینوں کمرے بلکل جرچر حالات میں ہیں سلیٹ ایک سایٹ سے تو پورا سلیٹ ہی گر کے برامدہ پورا گر کے نیچے آگے 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 تو مطلب بچے یہاں کھیلتے ہیں میں کھیل کا مدان ساتھ میں لگا ان کے کان بچوں کو کبھی بھی سلیٹ نہیں سکتے ہوں اور خادثہ ہو سکتا ہے ان کو کافی مدد سبے پہلے انٹویشن دیئے گیا تھا آپ نے شکشہ بیبھاگ کو بھی اس بارے میں آوگت کروا دیا ہے مجھے یہاں کافی دیئے